ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کہ باترون کے لیے اور ٹوائلٹ کے لیے ہمیں سیبر پائی فٹنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے اور ہم یہ سیبر پائی فٹنگ کر رہے ہیں اور دوستو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ہی دیکھیں اور ویڈیو میں بنے رہیں اور دوستو اس میں ہم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس میں ہم نے یہ ٹیم ہے جو ہم نے پیتالش ڈگری بینڈ لگایا ہے یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہمیں اندر ٹوائلٹ کے لیے پانڈ بنانا ہے وہ بھی دوستو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو پانڈ کو کس طریقے سے بناتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ چار انچی پائیپ یوز کیا ہے اور اس میں ہم نے جو سول بینڈ یوز کیا ہے وہ ہمارا پی بی سی سول بینڈ ہے اور اس میں ہمیں جیسے زیادہ ہی کروسنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارا پانی کا اور ٹوائلٹ کا پائیپ نکلتا ہے تو ہمیں کروسنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بیڈیو میں دکھاتے ہیں بیڈیو اینڈ تک دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کروسنگ کے لیے جیسے ہمارا سیور ٹینک زیادہ ہی نیچہ ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ہمارا ٹوائلٹ والا پائیپ ہمیں نیچے سے نکال لینا ہے اور اتنی بھی نیچے نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ ڈھال نہیں دینا ہے پائیپ میں تو اس لیے ہم نے ہمارا سیور ٹینک زیادہ ہی نیچے ہے تو ہم نے پائیپ میں جو ڈھال لینا چاہیے ہمیں کادے میں وہ ہم نے ڈھال پائیپ میں لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ہم جو الو اور جو ہم نے پیتالیش ڈگری بینڈ جو ہم نے لگایا ہے یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہمارا سیورٹ ٹینک جو ہے وہ ہمارا کافی نیچے ہے اور اس لیے ہم نے یہ الو میں پیتالیش ڈگری بینڈ لگا کے اور الو ہم نے لگا دی ہے اور جو ہم دوسرا والا ٹکڑا لگائیں گے وہ ہمارا سیدھا ہمارا سیورٹ ٹینک میں چلا گیا ہے اور اس میں ہم نے ٹوائلٹ کے لیے اور پانی کے لیے کروسنگ کس طریقے سے بچائی ہے وہ بھی ہم آپ کو بیڈیو میں دکھائیں گے اور بیڈیو آپ اینڈ تک ہی دیکھیں ہم آپ کو پوری فٹنگ دکھائیں گے کہ ہم کس طریقے سے باترون کی اور کچن کے لیے اور ٹوائلٹ کے لیے سیبر پائی فٹنگ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ بیڈیو دیکھ رہے ہیں بیڈیو آپ اینڈ تک ہی دیکھیں موسیقی 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 موسیقی